اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور جب کوئی برائی ملتی ہے کوئی تکلیف ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے ہے انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے ہیں انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہے یہاں پر اللہ رب العالمین منافقین کی باتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ سابقہ امت کے منکرین کی طرح انہوں نے بھی بھلائی خوشحالی غلے کی پیداوار مال و اولاد کی فراوانی وغیرہ کو جو ہے اللہ کی طرف منصوب کر دیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور برائی جتنی چیزیں ہیں قہد سالی مال و دولت میں کمی وغیرہ یہ ساری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری طرف سے ہے یعنی تمہارے دین اختیار کرنے کے نتیجے میں آئی ہے یہ ساری مشکل ہے یہ ساری مسئبت جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فراون کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے لیے ہیں یعنی جتنی بھلائیاں ہیں یہ سب ہمارے لیے ہیں کیونکہ ہم اس کے مستحق تھے ہم نیک تھے ہم اچھے تھے لہذا ہم اس کے مستحق تھے اور جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروں کاروں سے جو ہے بدشبونی پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی طرف سے ہیں یعنی نعوذ باللہ ان کی نحوست کا نتیجہ ہے ان کی نحوست کی وجہ سے ہیں تو اسی چیز کا ذکر اللہ تعالی نے یہاں کہا کہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں یعنی بھلائی اور برائی دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہیں لیکن یہ لوگ قلت فہم و علم اور کسرت جہل اور ظلم کی وجہ سے اس بات کو سمجھنے سے قاسر ہے کوئی اچھائی ہو رہی ہے یا جو بھی معاملہ ہو رہا ہے کوئی تکلیف کوئی پریشانی آ رہی ہے تو یہ سوچئے کہ اللہ کی جانب سے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی اس سے باہر مجھے اور آپ کو ضرور نکالے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کیا عام طور پر ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جمعہ کا جب خدبہ چل رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو نیند آتی ہے ہاں انگ آتی ہے نیند آتی ہے بیٹے بیٹے سوتے رہتے ہیں یاد رکھی ہے یہ بہت غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے ان چیزوں سے کہ جمعہ میں کوئی کھیلتے بیٹھیں یا سوئیں اس کا ایک طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا اگر آپ کو نیند آتی ہے تو آپ یہ ضرور کریں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا نَعِسَ أَحْدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ کہ تم میں سے جب کسی کو اونگ آئے جمعہ کے دن فَلْ يَتَحَوَّلْ مِن مَجْلِسِهِ ذَلِك تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی جگہ کو تبدیل کر لیں وہ اپنی اس جگہ سے اڑ جائے اور دوسری جگہ جا کر کے بیٹھ جائیں اور بعض روایتوں میں صرف مسجد کا ذکر ہے کہ کوئی مسجد میں ہو اور اسے اونگ یا نیند آئے ہاں بیٹے بیٹے وہ ذکر کر رہا ہو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو ہاں اور اسے اونگ آ رہی ہے تو وہ اٹھیں اور اپنی جگہ کو تبدیل کر لیں تو اس طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ وہ نیند وہ اونگ اور وہ جو بھی سستی کاہلی اس کے اندر آئی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ چلی جائے گی تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو جمعہ میں نیند آتی ہے تو آپ اپنی جگہ ضرور بھی ضرور تبدیل کر لیا کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں انشاءاللہ ہم لوگ ایک دو اپیسوڈ تک بات کریں گے اس پر اور ایک حدیث جو بہت ہی اہم ہے وہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں اور وہ ہے کہ ایسے ساتھ لوگ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے یاد رکھئے قیامت کے دن کوئی سائے نہیں ہوگا سورج سر کے اوپر ہوگا تپش کی وجہ سے پورا انسان کا جسم پلسینے میں شرابور ہوگا اتنا پسینہ جائے گا گرمی کی وجہ سے سوچی ہم عام طور پر دھوپنے نہیں کھڑی ہو سکتے وہاں پر کیسے کھڑے ہوں گے تو سات قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین ایسے موقع پر ایک سائے آتا کرے گا اپنے عرش کا سائے آتا کرے گا وہ کون ہیں دیکھئے حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعتن یضلہم اللہ فی ضلی یوم لا ضلہ ان لا ضلہ کہ اللہ رب العالمین سات قسم کے ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب کوئی سائے نہ ہوگا وہاں پر یاد رکھے کہ کوئی سائے نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور اس میں اللہ تعالی چنندہ لوگوں کو جگہ دے گا ان لوگوں میں سے سب سے پہلا آپ نے بتایا الیمام العادل یعنی ایسا بادشاہ جو انصاف پسند ہو انصاف کرنے والا ہو انصاف کے معاملات کو روان رکھنے والا ہو ایسا بادشاہ ہر معاملے میں چاہے معاملہ اپنے خلافی کیوں نہ ہو اپنے گھر والوں کی خلافی کیوں نہ ہو اپنے آپ کے خلافی کیوں نہ ہو وہ انصاف سے کام لیتا ہو ہاں تو ایسا بادشاہ اگر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اللہ تعالی عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور دوسرا شخص جو اللہ کے نبی نے بتایا وہ شاب نشعہ فی عبادتی ربی کہ ایسا نوجوان جو اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے اللہ کو راضی کرنے میں گزارے ایسا نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا انشاءاللہ دو باتیں آج ہوئی ہیں اور مزید کا تذکرہ انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہوگا اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی ان کو یاد رکھنے کی ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ مجھے دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ